اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے سمجھائے ہیں وہی پیارے طریقے ہیں آج تو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ چلو کسی کے پاس بیٹھیں تو گپ بھی لگ جائے حالانکہ مومن گپ کو پسند نہیں کرتا مومن کا شیوہ ہی نہیں ہے اور لوگ کہہ دیتے ہیں آج چھٹی کا دینے آج چھٹی بناتے ہیں مومن کو تو چھٹی ہے ہی کوئی نہیں کیا نماز سے چھٹی ہے مومن کی کیا اخلاق سے چھٹی ہے مومن کو زبان کی حفاظت کرنے کی کوئی چھٹی ہے کہ ایک دن جو مرضی کہلو کوئی چھٹی نہیں ہے مومن کی زندگی میں چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے ہاں یہ شریعت نے حکم دیا ہے اور صحابہ نے اختیار کیا جمعہ کا دن ہوتا تو اللہ کے سور نے بھی فرمایا اس دن حلقے نہ لگاؤ یعنی تعلیم کا جو سسٹم آپ سارا ہفتہ چلاتے ہیں وہ بند کرو جمعہ عید کا دن ہے اس کے معمولات کو جاری رکھو صبح سے لے کر صبح کی نماز با جماعت پڑھو اس کے بعد ذکر کرو اور اس کے بعد اشراق پڑھو سورة القحف پڑھو اتنی سعادہ من قرأ سورة القحف من یوم الجمعہ یہ سورة القحف پڑھ لیتا ہے دس دن کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اور دوسری روایت میں آتا ہے کان لہو نورا یوم کان العضاء لہو ما بین الجمعہ آٹھ دن تک اللہ اس کے لیے روشنی کا بندوبست کر دیتا ہے اس کا ہر عمل روشن بن جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو فتنوں سے محفوظ کر دیتے ہیں ظاہری فتنوں سے بھی باطنی فتنوں سے بھی حتیٰ کہ دجال بھی اگر آ جائے تو سورة القحف پڑھنے والے کو اللہ دجال سے بھی محفوظ کر دیں گے اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج کس کس نے سورة القحف پڑھی ہے جمعہ کا دن ہے نا انہا دل یوم جعلہ اللہ عیدن للمسلمین